اسلام علیکم اپنے ووٹ کی جو ریجسٹریشن ہے اس کو آپ آن لائن کیس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ کس حلقے کے اندر ہے آپ کے جو ووٹ ہے اس کا سلسلہ نمبر کیا ہے گرانہ نمبر کیا ہے انتخابی حلقہ کون سا ہے اور اس کے علاوہ جو پولنگ سٹیشن ہے وہ کون سا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اور بہت سارے لوگ میسج کرتے ہوئے ایک غلطی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے میسج کا ریپلائی نہیں آتا الیکشن کمیشن نے ایک نمبر جاری کیا ہے جس پہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے ووٹ کی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں اور آج کل کے اس جدید دور کے اندر ہر شخص کو اسی طرح کرنا چاہیے کہ اپنے جو ووٹ ہے اس کا اندراج کی دستیق کر لیں اس کو چیک کر لیے کریں تاکہ جو الیکشن والے دن اگر آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مختلف پارٹیز کے ان کی ورکنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ کے پاس کیونکہ نالج نہیں ہوتا اور آپ کے پاس نالج کی کمی کی وجہ سے وہاں پہ ان کو ورکنگ کرنی پڑتی ہے اور اس میں ان کا ٹائمز آیا ہوتا ہے تو آپ اپنا اور سب کا وقت بچائیں اور اپنے پاس اس میسج کو اردو میں میسج کا جواب آپ کو آیا گا لیکشن کمیشن کی طرف سے اور اس کو آپ اپنے پاس سیور رکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ جب آپ ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے تو وہاں سے جو آپ ایک رسید بنواتے ہیں اس پہ آسانی سے آپ ڈیٹیل وہاں سے لکھوا سکتے ہیں انہی کو کہیں اپنا میسج دکھائیں وہاں سے جو ووٹرلیسٹ ان کے پاس ہے وہ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کے باقی آپ نے جو ڈیٹیل دی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں تو کس طرح سے میسج کرنا ہے آپ نے 8300 پہ میسج کرنا ہے اپنا آئیڈی کارڈ ویڈوٹ ڈیشز کے آپ نے اپنے آئیڈی کارڈ پہ جو ڈیشز ہوتی ہیں ایک ڈیش چار انسوں کے بعد ہوتی ہے اور ایک آخری انسے سے پہلے ہوتی ہے تو یہ آپ نے ڈیشز نہیں لگانی ہے وغیر ڈیشز کے آپ نے 8300 پہ اپنا آئیڈی کارڈ میسج کرنے اور میسج کرنے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کے اندر جواب آئے گا جس کے اندر آپ کا جو بلوک نمبر سلسلہ نمبر خرانہ نمبر اور انتخابی حلقہ وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا اس ڈیشز کی آپ کے پاس آئے جائے گی یہ کون سا بولنگ سٹیشن ہے جس کے اندر آپ نے اپنے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اس کے اندر وہ ساری ڈیشز آجائے گی اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ووٹ ضرور کاسٹ کی جئے گا اور ووٹ آپ کا حق ہے اور اسے آپ کو ضرور استعمال کریں لیکن سوچ سمجھ کے آپ نے کہ آپ نے جس کو ووٹ دینا ہے کیا وہ آپ کی جتنی محلومیاں ہیں اس کو حل کرنے کے لیے یا اس کے علاوہ اپنے نظریہ کو بڑھے کریں کہ پاکستان کے اندر اسلام کے نفاظ کے لیے اور جو پاکستان ہے اس کے اندر جو بھی نظام ہے وہ اسلامی نظام اور اسلامی نظام کے اس نفاظ کے لیے کون اور اسپیشلی جو ختم نبوت ہے اس کے حوالے سے کون کھڑا ہے اور کون سی پارٹی کھڑی ہے اور کون لوگ کھڑے ہیں اس کام کے اندر ان لوگوں کو سپورٹ کریں باقی آپ کی مرضی ہے آپ جس کو مرضی بوٹ دیں لیکن بوٹ آپ کا حق ہے اور اس کو کاسٹ ضرور کریں آپ کا بوٹ اور آپ کے بچوں کی مستقبل کو فیصلہ کرتا ہے کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی پارٹی کا نام ضرور لکھیں کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور بوٹ ضرور کاسٹ کیجئے گا لیکن سوچ سمجھ کے کہ آپ نے کس کو دینا ہے کیا آپ نے گلی کے لیے ووٹ دینا ہے نالی کے لیے ووٹ دینا ہے اپنی سٹریٹس کو بہتر بنانے کے لیے ووٹ دینا ہے یا اپنے نظریہ ووٹ دینا ہے یا اپنے ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے ووٹ دینا ہے depend آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کن لوگ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ پاکستان کا مستقبل ہیں اور آپ اسے پاکستان ترقی کر سکتا ہے یا تنظری کا شکار زکتا ہے آپ پہ depend کرتا ہے انتیل دی نیکس ٹائم اللہ حافظ